موسیقی تیسرا ٹیسٹ ماچ جیت کر جب انڈیا نے دکھا دیا کہ بھائی اس بار ہم پیچھے اٹھنے والوں میں سے نہیں جب انڈیا نے جو سیریز ہے وہ ون ٹو تو کر لی ہے اب بچے ہوئے دو ٹیسٹ ماچز جو ہیں وہ کافی اہم ہونے والے اس بیچ ویراد کولی اپنے کریئر کی سروشریشت رینکنگ پر پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سات سو سیتی سنکو بس سارپ ویراد کولی اب اپنے کریئر کی بیسٹ رینکنگ پر ہے اور اگر سب کونٹیننٹ کی بات کی جائے یعنی کہ ایشین سب کونٹیننٹ کی تو ویراد کولی صرف اور صرف کمار سنگا کارا سے پیچھے رہ گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر 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 ٹیسٹ ماچ میں رن بن گئے پچاس یا سو لگ گئے تو یہاں پر ویراد کولی سب سے بڑا ریکارڈ بنانے والے ہیں یہ بات تائیں سٹیو سمیت فلال کرکٹ سوار ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے سب سے بڑے دشمن ویراد کولی یہاں ویراد کولی نے سٹیو سمیت کا ریکارڈ تو توڑ دیا ہے ان کا نمبر ون کا طبقہ حاصل کر لیا ہے اور اب جو لیڈ لینا ہے پوائنٹس کی وہ ویراد کولی بخوبی طریقے سے لے رہے ہیں راہو دروڑ کا بھی ریکارڈ توڑ سکتے ہیں ویراد کولی اگر یہاں صرف دو سو چھے رن بناتے ہیں تو آپ کو بتا لیں کہ ویراد کولی کے نام ابھی تک تین ٹیسٹ ناچز میں انگلینڈ میں چار سو چالیس رن درج ہو چکے ہیں اور جو ریکارڈ توڑنا ہے وہ چھے سو دو کر توڑنا ہے جو کی راہو دروڑ نے ساز بزار سار پر بنایا تھا کپتان کے طور پر ویراد کولی نے جو ہے ایک اہم مقام حاصل کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اپنی اس خاص ریپورٹ میں بتائیں گے تو چلی زیادہ دے نہیں کرتے ہیں لے چلیتے ہیں آپ کو ہماری پانچ بڑی خبروں کے اور آپ کو جی دیکھیں کیا ہے آج کی چاپ پار سپورٹ نے سو ترے گی چیم انڈیا کے سٹار کرکٹر محمد شمی اور ان کی بیغم جان حسین جہاں کے بیچ ویبادوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک کے بعد ایک آروپ لگانے کے بعد اب باک لائی حسین جہاں نے شمی کو لے کر ایک اور بڑا بیان دے دیا ہے دراصل علیپور کی کوٹ میں کیس ہارنے کے بعد حسین جہاں نے کہا کہ محمد شمی بہت آسانی سے بچ کر نکل رہے ہیں لیکن میں انہیں اس طرح سے چھوڑنے نہیں دوں گی میں ان کی اصلیت دنیا کے سامنے لاؤں گی اور اید کے موقع پر میں یہ کہتی ہوں کہ اگلی اید تک محمد شمی کے بارے میں ساری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ حسین کے اس بیان کا شمی کیا جواب دیتے ہیں ٹیو میڈیا کے کپتان ویرات کوہلی نے اپنے بلے بازی کاشل سے دنیا پھر میں کروڑوں پرشنسک بنائے ہیں انگلینڈ دورے میں اب تک شاندار پردشن کرتے ہوئے ویرات نے دو شتک جمعے ہیں برمینگم ٹیسٹ میں شتکی پاری کھیلنے کے بعد ویرات نے نوٹنگم میں بھی 103 رن بنائے ان کی اس پاری کا تیسرے ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم یوگتان رہا یہ میٹ 203 رنوں سے جیت کر انگلینڈ کو بھارتی ٹیم نے اس بات کا احساس کرا دیا ہے کہ اسے آسانی سے نہیں لیا جا سکتا ویسے نوٹنگم کی اس جیت کے باب جوت انگلینڈ کی ٹیم سیریز میں دو ایک کی بڑت بنایا ہوئے ہیں میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ویرات نے اپنے ایک ننے پرشنسک سے آگرہ کو مان کر اسے خوش کر دیا ویرات جب فانس کو آٹوگراب دے رہے تھے تب اس بچے نے لگاتار آواز لگا کر ان سے سیلفی کا انوروت کیا ویرات نے اس بچے کے انوروت کو خوشی خوشی پورا کیا اور اس کے ساتھ سیلفی کلک کرائی بتا دیں کہ ویرات کولی نے نوٹنگم ٹیسٹ کی شتکی پاری کے ساتھ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ایک پایدان حاصل کرتے ہوئے دھوا کا بکہ ڈالا جو پہلے کبھی نہیں کر سکے نوٹنگم ٹیسٹ میں ویرات کولی کی 97 اور 103 رنو کی نابات پاریوں سے بھارت نے ناکیول سیریز کا سکور دو ایک کیا بلکہ ویرات آئی سی سی کی رائنکنگ میں سرکالک سرفشیٹ سکور کرنے والے گیاروے بلیباز بن گئے ہمارت اور انگلائنڈ کی بیچ خیلے جانے والے سیریز کی انتر دو ٹیسٹ مانچ کے لیے بعد میں چیم کا اعلان کر دیا گیا اس چیم میں پرتوش اور ارمہ بیہاری کو موقع دیا گیا انگلائنڈ کے ساتھ آخری دو ٹیسٹ مانچ کے لیے اپنی بلیباز بولی رجائے کو بار کا راستہ دکھائے گیا چین کرتاؤں کے ساتھ ساتھ بورڈ اور ویرات مولی بھی اپنی بلیباز کے لیشانے بڑھا ہے اس کی وجہ ہے وہ شرما کو نہ سنا جانا چودہ اور پانچوہ ٹیسٹ کے لیے پردوش شاوک بطور اپنا ٹیپ میں بولی رجائے کے ستان پر سنا گیا ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ ٹیسٹ میں آج کبھی کوپنر کی بولیتہ نباز سکتے تھے لیکن روش شرما کو ٹیسٹ ٹیم میں نہیں چنے جانے سے بیانس خاصے ناراض ہیں ایسے میں آپ سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا چلیدیا کی سیلیکٹرز نے یہ مان لیا ہے کہ روش شرما ٹیسٹ ٹیم میں ہی دینے گے اور ٹیسٹ ٹیم میں جگہ نہیں دے گی بیسے روش کو ٹیسٹ ٹیم میں جگہ نہیں دے رہی کہ پیچھے ان کا ویڈیش میں خراب کردشن بھی ہے روش شرما کا انگلائنڈ میں ساتھ رہا ساؤدھ آفریکا میں بارہ اور آسٹریلیا میں سیلیکٹرز کے روش شرما کو ٹیم میں لینے گا سیلیکٹرز کے روش شرما کو ٹیم میں چننل جانے کے بعد میں ہاں سوال سوال میڈیا پر اپنا خصہ بھی جانے کیا کیریبین پریمیر لیگ میں کارن پولاد کا توفان ہی کھیل جا رہی ہے کچھ ہی میچ پہلے اپنا پہلا ٹی ٹی ٹیشن تک لگانے کے بعد اب گعانہ امیزن کے خلاف ایک آور میں ہی پولاد نے تیس رن ٹھوک دیئے پولاد نے کارنامہ تب کیا جب ان کی ٹیم کو جیت کے لیے اٹھارہ گیند پر اکتیس رنو کی آوے شکتہ تھی پولاد نے ویسٹ انڈیس کے انوباوی سپینر دیویندر بیشو کے اوور کی پہلی ہی گیند پر چھکا دیسری گیند پر چوکا چوتھی گیند پر پھر چکا پانچوی گیند پر چوکا اور آخری گیند پر پھر چوکا لگایا مطلب بیشو کے اوور میں اس طرح بیتا چھت چھت چار چھت چار چار پولاد نے اس میچ میں اٹھارہ گیند پر اکتالیس رنو کی پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو چھے وکیٹ سے جیت دلا دی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شویب ملک کی کپتوانی والی گوانا نے بیس آور میں ایک سو چالیس کا سکور خڑا کیا جواب میں سینٹلوسیا کی شروعات بھی کافی خراب رہی سینٹلوسیا نے چھے آور میں پہلے ہی ستہائیس پر اپنے دو وکیٹ کھو دیئے تھے اس کے بعد فلیچر اور چوتھے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے وارنر نے ٹیم کی ستھی سودارتے ہوئے ارچت کی ساجداری کی 89 کے سکور پر وارنر فلیچر کا ساتھ چھوڑ گئے وارنر کے آؤٹ ہونے کے بعد کریس پر پولاد آئے اس سمیں سینٹلوسیا پر دباب بڑھ رہا تھا کیونکہ دوسرے چھوڑ پر کھڑے فلیچر تیزی گتی سے رن منا رہے تھے شروعات میں پولاد نے بھی سمیں لیا اور بارہ گیندوں پر گیارہ نمن آئے لیکن اس کے بعد 88 وی اوور میں جیسے ہی ویشو کی اندوازی کرنے آئے ویسے ہی پولاد نے ان پر دھاوا بول دیا چیو انڈیا کے کپتان ویراد کوہلی کو موجود ہے سمیں دنیا کے چار سر فلیچ پر لبازوں میں شمار کیا جاتا ہے اور سری لیٹ سٹیل سفیلت اگلائنڈ کے جوہوچو اور نیزلائن کے کین بھی امسن اور نیتیل کے لباز ہیں یہ چاروں تازہ آئی سی سی تیسٹ رائنکنگ میں ہی جوپ پائی مشاہر ہیں ویراد ٹیسٹ رائنکنگ میں نمبر ایک ہیں تو ٹیسٹ کریئر میں بنائے کل رنگ کے معاملے میں اپنے سری سپنٹ اور جوپ سے پیچھے ہیں گین ویلیمسن سے وہ آگے ہیں اگلائنڈ کے خلاف اگلے دو ٹیسٹ نیچوں میں ویراد کے پاس سپنٹ اور روٹ سے بھی آگے نکل جانے کا موقع ہوگا اگر ویراد اگلے دو ٹیسٹ نیچوں میں دو سوٹ سے رنگ بنا لیتے ہیں تو وہ سپنٹ سے آگے نکل جائیں ویراد کو لیگلائنڈ کے خلاف موجودہ سیریز میں چار سکشوالی سے رنگ بنا چکے ہیں تو وہ پہلے ہی دلتیز مارے دکھنٹ سیریز میں بھارت کی ھول سے سب سے زیادہ رنگ بنانے والے کمتان بکھی ہیں ویراد کے پاس ھول میں ایک سیریز میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ رنگ بنانے والے ملے باز بڑھنے کا موقع ہے یہ راہو ڈرمٹ کے نام ریکارڈ ہے راہو ڈرمٹ نے 2002 میں اگلائنڈ میں چوارٹ اسپناشو میں 602 رنگ منایا تھا بھارت کے میڈل آرڈر بلیباز امبتی رائیڈو نے یو یو ٹیسٹ کو لے کر بڑا بہبک بیان دیا ہے باتا دیں کہ حالی میں رائیڈو کو اگلائنٹ دورے کے لیے ونڈے اور ٹی 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 میں شامل کرنے کے بعد اس لیے باہر کر دیا گیا کیونکہ وہ یو یو ٹیسٹ پاس کرنے میں بفل رہے تھے رائیڈو نے کہا کہ وہ یو یو ٹیسٹ کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ اسے پاس نہیں کرنے کے کارنٹ کافی نیراش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے نیراش تھا کہ میں یو یو ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پایا انہوں نے کہا کہ حالی میں اس ٹیسٹ کے خلاف نہیں ہوں کیونکہ ہر کھلاڑی کے فٹنس کا ایک اس طرح ہونا چاہیے مجھے خود پر یقین تھا میں نے اپنی فٹنس پر کام کیا میں نے کس دن پہلے اس ٹیسٹ کو پاس کیا اور مجھے انڈیا اے ٹیم میں شامل کیا گیا بتا دیں کہ یو یو ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد انہیں چار ٹیموں کے بیٹ چل رہی وڈے سیریز میں انڈیا اے ٹیم میں شامل کیا گیا اور امبتی رائیڈو نے پہلے ہی میچ میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو آسٹریلیا اے کے خلاف جیت دلا دی رائیڈو نے اس میچ میں باسٹ رن بنائے انگلائیڈ کے خلاف چوتھے اور پانچویں ٹیسٹ کے لیے جب بازتی کرکٹ ٹیم کی بوچھنا ہوئی تو اس میں پرثوی شاہ اور ہنوہ بیہاری نائے نام کے زیادہ تر کرکٹ پریڈیو کو ٹیم میں بدلہ کی امید تو تھی پر ان کی سببابیٹ ٹیم میں ہنوہ کی جگہ نہیں وہ ٹیم میں پرثوی شاہ کے ساتھ مہینک اڈیوال کے آنے کے بیٹ کر رہے تھے دو مہینے میں ایک ہزار سیٹک رن بنائے ہیں ہنوہ نے اس دوران قریب 600 رن بنائے ہیں ہنوہ فرس کلاس کرکٹ کے سپیشلسٹ مانے جاتے ہیں وہ کرکٹ کے اس فورمیٹ میں سر ڈاؤن بریڈ میں کی بیت کریب ہیں ہنوہ نے دو سو چونتیس میچوں میں قریب شیانوی کی عصب سے قریب انتیس ہزار رن بنائے ہیں اور ٹیسٹ رکٹ کی طرح ہے فرس کلاس میں بھی بریڈ میں کا عصب سب سے ادھیک ہیں دلچس بات یہ ہے کہ جب بات فرس کلاس کرکٹ میں عصب کی ہو تو ہنما بیاری اس لسٹ میں ٹاپ ٹین میں ہیں وہ موجودہ کرکٹروں میں ایک بات بلیواز ہیں جو لسٹ کے ٹاپ ٹین میں ہیں انہوں نے تریسٹ میچوں میں قریب 60 کی عصب سے 5,142 رن بنائے ہیں ان میں 15 شر تک شامل ہیں سچین تندلکر کے نام ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے ادھیک شر تک سے لے کر سب سے ادھیک رن جیسے ادھیک ریکارڈ ہیں لیکن پس کلاس کرکٹ میں 50 سب سے ادھیک اور سب کس لے اس میں وہ چھوڑ ہوئے نمبر بنائے ہیں موسیقی اگر آپ نے اس طرح سے پانچ بڑی خبروں سے آج پھر ہم نے آپ کو روگرہ کر آیا اگر آپ سے پھر ملکات ہوگی سب سے پانچ این بڑی خبروں کے ساتھ لیں اگر آپ اپنے کیسی اجازت کرکٹر اور فیبرٹ سپورٹ پرسن کی خبر دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے کمنٹ باکس منشن کیجئے بہدا ہے بلاش کا کہا وہ خبر لے کر آئیں گے ہمارے چینل نیکس ماہین سپورٹس کو سبسکرائب کر موسیقی